بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر صدق اللہ العظیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندہ کمزور ہے عاجز ہے گناہگار ہے سیاکار ہے کوئی نہ کوئی غلطی خطا ضرور ہو جاتی ہے انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں غلطی ان سے کسی وجہ سے بھی نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ نے ہمیں تو یہ کہا کہ کسی غلطی کے قریب نہیں جانا گناہ کے قریب نہیں جانا اور اللہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں غلطیوں کو گناہوں کو کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کے نزدیک نہیں جانا وہ ان کا ایک بڑا مقام ہے بڑی شان ہے لیکن ہم کمزور ہیں اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی سزا ملتی ہے عدالتیں قائم ہیں پھر حوالات ہیں جیل تک بھی جانا پڑ جاتا ہے کوئی نہ کوئی جرم ہو جاتا ہے اب جو بندہ کسی غلطی کی وجہ سے جرم کی وجہ سے قید کی سزا اسے بھگت نہیں پڑ جاتی ہے اب وہ بڑا پریشان ہوتا ہے صرف وہ نہیں پریشان ہوتا بلکہ اس کے گھر والے سارے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر پھڑتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں گھر کے اندر ختمیں قرآن کراتے ہیں کہ جلدہ جلدہ ہمارے اس بندے کو رہائی مل جائے ایسے آدمی کے لیے جو کسی جھوٹے مقدمے کے اندر یا کوئی ایسا اندام لگ جائے اس کے اوپر جو اس کے اندر نہیں تھا پنس گیا یا کسی نے قتل کیا وہ بھی بیچ میں ملوث ہو گیا اس طرح کے کئی معاملات ہو جاتے ہیں اب ایسے بندے کی رہائی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بہت مختصر سا وظیفہ ہے آسان وظیفہ ہے اگر وہ آدمی جو قید ہو چکا ہے وہ یہ وظیفہ کرے تو سب سے بہتر ہے اگر وہ کسی صورت نہیں کر سکتا تو اس کا والد کرے اس کی والدہ کرے اس کا بھائی بہن کوئی بھی اس کا قریبی رشتدار والا جو اس کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا اس کے غم اور درد میں شریک ہونے والا وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے اس وظیفے کا فائدہ کیا ہوگا اس کی برکت سے اللہ اسے رہائی نصیب کریں گے اور یہ وظیفہ کوئی مخصوص دن نہیں کرنا بلکہ اس وقت تاک اس کو جاری رکھنا ہے جب تاک اسے رہائی مل نہیں جاتی اب وظیفے کو توجہوں سے سن لیں پانچ سو پچمن مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کر حَسْبُنَ اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ یہ پانچ سو پچمن مرتبہ پڑھنا ہے بس اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے یا اللہ میں خاص تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں کہ ہمارے اس بندے کی پریشانی کو دور فرما اس کے جرم کو معاف فرما اور اسے اس قید اسے رہائی نصیب فرما یہ وظیفہ مسلسل آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک اسے رہائی نہیں مل جاتی انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت جلدی اسے رہائی مل جائے گی تو اس کی اتنی برکت ہوگی اگر کوئی جوٹا مقدمہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بہت ہی جلد ختم ہو جائے گا تو اس لیے ایسے آدمی جن کو کسی وجہ سے کوئی سزا ہو گئی وہ قید کے اندر پڑے ہوئے ہیں جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں یہ وظیفہ ضرور کریں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی کریں اگر وہ خود بھی کریں دوسرے بھی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کی طرف سے کوئی آدمی بھی کرے تو انشاءاللہ بہت جلد رہائی بھی ہوگی اور وہ مقدمہ جو جھوٹا اس کے اوپر تھا وہ بھی جلد جلد ختم ہو جائے گا ایسے لوگوں کو اللہ کے ساتھ اس وظیفے کے ساتھ رابطہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے یقین سے جو وظیفہ کرے گا اس کو یقیناً فائدہ ہوگا ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ